زندگی اللہ تعالیٰ کا سب سے قیمتی اور بیش قیمت تحفہ جسے الحمدللہ ہم میں سے بیشتر لوگ اپنے پیاروں کے ساتھ بھرپور طریقے سے لطف اندوز ہوتے ہیں مگر اسی تصویر کا دوسرا رخ ہمارے معاشرے کا وہ طبقہ ہے جو زندگی کی بنیادی ضروریات سے بھی کوسوں دور ہے آج کے پاکستان کی تصویر میں بھوک غربت اور اپلاس کے رنگ اور گہرے ہوتے جا رہے ہیں ایسے میں اگر بیماری آ کر گھیر لے تو زندگی کے چراخ کی لوہ مہنگائے کی تیز و تندھ ہوا کے سامنے زیادہ دیر ٹھہر نہ پائے ہمارا معاشرہ اپنے ارد کے اردی مناظر دیکھ کر شاید بے حص ہوتا جا رہا ہے مگر کچھ لوگ ابھی ایسے باقی ہیں جو اپنا مال اور توانائیاں اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ یہ سودا کبھی بھی گھاٹے کا سودا نہیں ہو سکتا ہر وہ شخص جو خلق خدا کی خدمت کی اہمیت کو جانتا ہے یقیناً اسے وہ راحت نصیب ہے جو آج کی دنیا میں ناپید ہوتی جا رہی ہے نگہبان ایک ایسے ہی ہم خیال لوگوں کا ادارہ ہے نگہبان کا بنیادی مقصد ان پیچیدہ بیماریوں کا علاج اور تخشیص کرنا ہے جو اس وقت مخترق وجوہات کی وجہ سے تیزی سے پھیل رہی ہیں اور جن کا علاج اور تشخیص کرنا ایک عام آدمی کے بس کی بات نہیں اس عظیم مقصد کو صرف نمائش کے لیے نہیں رکھا گیا بلکہ اس کو حقیقت کا رنگ دے کر آپ کے سامنے ایک کھلی کتاب کی طرح رکھ دیا گیا ہے یہ جدید وارڈ سیول ہاؤسپٹل کا ایک بدلہ ہوا چہرہ ہے جو آج سے پہلے کسی کی سوچ میں بھی نہیں تھا اس جدید وارڈ میں آج ان لوگوں کا علاج ہو رہا ہے جو واقع مستحق ہیں اس ہاؤسپٹل میں موجود یہ وارڈ پاکستانیوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں کیونکہ اس میں موجود اکیسویں صدی کی جدید ٹکنالوجی بروقت مرز کی تشخیص اور پھر فورن علاج کی دستیابی سے کئی زندگیاں خدا کے فضل و کرم سے بچا لی گئیں کیونکہ یہ ٹکنالوجی اس سے پہلے ہمارے ملک میں دستیاب نہ تھی دوہزار چارٹ میں میں لیاری ہاؤسپٹل سے سیول ہاؤسپٹل واپس آیا اور اس وقت جو یہ وارڈ مجھے دیا گیا اس کی بڑی حالت خستہ اور بری تھی لکلی ہمیں جو ہے شیخ محمد نکی صاحب کی فیملی نے کہا کہ وہ کو ڈونیشن دینے کو تیار ہیں اور اس وارڈ کو امپروف کرنے کے لیے انہوں نے اپنی غزامندی دکھائی وہاں سے یہ ہمارا سفر شروع ہوا اور ہم نے اس وارڈ کو جو ہے امپروف کیا اس کے جو انفرسٹرکچر ہے اس کو بدلا اس کے ساتھ ساتھ سندھ گورنمنٹ نے بھی ہمیں ایکیپمنٹ کے لیے کافی پیسے دیے ہیں اور ان پیسوں سے یہاں پہ ایک سٹیٹ آف آرٹ انڈوسکپی یونٹ اسٹیبلش کیا گیا جو کہ پاکستان میں بہت ہی بیزیسٹ یونٹس میں سے ایک یونٹ سمجھا جاتا ہے اگر آپ کسی بھی عام مریض سے بات کریں یا ان کے رشتہ داروں سے بات کریں تو وہ ہمیشہ سیویل ہاسپیٹل کے بارے میں یہ کریں گے کہ یہ یہاں پہ صفائی ہے اور نہیں یہاں پہ کوئی اچھی طرح سے کام ہوتا ہے لیکن جب آپ ایک انوائرنمنٹ کو چینج کرتے ہیں جو کہ آپ اس وارڈ میں دیکھیں گے تو لوگوں کی اور مریضوں کا جو ہے ایٹیٹیوڈ اور ان کا اپریشن جو ہے بلکل ہی بدل جاتا ہے میرا گاؤں تھر پر کر نگر پر کر مچھی سے وہاں سے آیا ہے ادراباد ادراباد میں صحیح نہیں دیکھا تو وہاں اسپاتال میں ہن میں اس میں آیا تو میرا بہتر علاج ہو گیا جب ہم لوگ گاؤں میں تھے وہاں پر بھی ہم نے ایک بہت خرچہ کروایا حالانکہ اسپاتال گورنمنٹ میں ایڈمیٹ ہوتے تھے کچھ انویسٹگیشن ہوتی تھی لیپس ہوتے تھے وہ باہر سے کرواتے تھے میڈیسن ہوتی تھی وہ بھی باہر سے لے کے آتے تھے پھر ہم نے جو خرچہ کیا بیٹھی سے جو ہیڈراباد آئے وہ بھی بہت خرچہ کیا پھر اپنی ایمبولنس کا کرایا وغیرے پھر اتنا خرچہ تھا کہ اتنا افورڈ نہیں کر سکتی تھی تو اس وجہ سے پھر ہیڈراباد سے انہوں نے ہمیں ریفر کیا کہ آپ کراچی جاؤں پھر ہم نے اپنے حساب سے یہ بیسائیڈ کیا کہ ہم سیویل آسپیٹل جائیں وہاں کا نام سنا تھا کہ یہاں پر جائیں دیکھیں ہم نے ایک بینڈلی پرپیر ہو گئے تھے کہ ہم گورنمنٹ آسپیٹل جائیں گے وہاں علاج اچھا ہوتا ہے نام سنا تھا تو یہ کہ پتہ نہیں تھا یہاں پر انٹیئر سے آئیں کتنا خرچہ ہوگا کیا نہیں ہوگا کنڈیشن تو ایسی تھی کہ ہمیں کچھ امید نہیں تھی کہ ان کی کنڈیشن ہے کہ ان کا کوئی ہمیں ریزلٹ بھی مل سکتا ہے تو اس حوالے سے ان ڈاکٹروں نے ہمیں یہی بتا دیا کہ ان کا کوئی ہو سکتا ہے کہ اس علاج میں کوئی فائدہ ملے ہو سکتا ہے نہیں ملے تو ہم لوگ پھر سیول ہسپیٹل میں آکے ایڈمیٹ کیا ایڈمیٹ ہوکے آج ہمارا یہاں پر 22 دن ہے ایڈمیٹ ہے جب ان کی کنڈیشن آئیتی تو بہت خرابتی اتنی تھی کہ یہ خود دھوش میں نہیں تھی ان کی آکسیجن کی ضرورت پڑی تھی جب سے آئے آئی سیو میں کیار تھی ان کی ایک ایک چیز میں آکسیجن کی آکسیجن لگائی ہوئی تھی ان کی انیویسٹیگیشن ٹیسٹ ڈاکٹرس کی کوپریشن سٹاف کی کوپریشن ایڈمیٹ سر کی ڈاکٹر سعید قریشیت آپ کی کوپریشن ان کی ٹیم کی ریگولر ان کا جو ٹیم کا ورک اپ پیشن کو دیکھنا ایمیڈیٹ ان کا ایکشن لینا ایڈمیٹ ہمیں دو روپے کی سرنج بھی کبھی ہم سے نہیں مگوائی کیاب لے کے آئے جب میں سیول ہاسپیٹل کی بیٹری کی بات کر رہا ہوں تو یہ میں نہیں صرف کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ صفائی سترائی ہو اور یہاں پہ خوبصورت ٹائلیں اور دیواریں ہو جائیں ہم اس کے ساتھ ساتھ چاہتے ہیں کہ جو مریض ہیں جو یہاں کی جو ہمارے ہاسپیٹل کی کیچمنٹ جو ہے بہت ہی گریب لوگوں کی ہے میں اور میرے گروپ یہ چاہتا ہے کہ ان کو جو ہے ٹریٹمنٹ ایسی ملے کہ جو کہ دنیا میں کسی اور ٹیچنگ سینٹر میں امریکہ میں ہو یا انگلنڈ میں ہو جس لیول کی جس قوالیٹی کی ان کو وہاں ملتی ہے اسی لیول کی ہم ان کو یہاں پہ پروائیڈ کریں اس وقت ہمارے پاس کچھ ایسی فسیلٹیز ہیں جس کی وجہ سے ہمارے پاس ملک کے دوسرے حصوں سے بھی لوگ فرکے جاتے ہیں ہمارے پاس یہاں اس یونٹ میں جو ہیں میرے علاوہ دوسرے لوگ چار لوگ ہیں جو کہ ڈاو میڈیکل کالیج کی فیکلٹی سے ہیں اور یہ بھی اس کام میں پورے اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس دو ویل نون کیسٹو انٹرالوجسٹ ہیں ڈاکٹر ساد خالد نیاز جن کی جو کہ میں لی پرائیوٹ پریکٹس میں لیکن جن کی انڈاوسکپی کی پریکٹس پرابلی اس شہر میں سب سے ورسٹائل ہے وہ اپنی خدمات یہاں ہمیں فری دیتے ہیں ہمارے اس یونٹ کے شروع ہونے کے بعد الحمدللہ ہم نے پہلے ہی سال میں اپنا جو ٹارگٹ تھا وہ کمپلیٹ کیا اور آپ بہت سارے لوگوں نے جنہوں نے نگے بان ٹرسٹ کو ڈونیٹ کیا ان سب کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ نگے بان ٹرسٹ کی ہیلپ سے جو سیبل ہسپلال سرجیکل فور میں ہمارا یہ یونٹ ہے اس وقت ملک میں ایڈوانس پسیجز کرنے والا سب سے بڑا یونٹ ہے یوں تو انڈاوسکپک فسیلٹیز جو ہیں صرف عام طور پر جو تشخیصی انڈاوسکپیز ہوتی ہیں وہ تو مختلف ہسپتالوں میں اویلیبل تھیں اور گورنمنٹ ہسپتالوں میں بھی کچھ حد تک محصر تھی لوگوں کو لیکن ہم نے یہاں پہ اس یونٹ میں اس قسم کی چیزوں کو زیادہ ان پہ زور دیا جو کہ یا تو گورنمنٹ کے ہسپتالوں میں بلکل سرے سے نہیں تھی یا ان کی جو کالٹی تھی یا جو جو ویلیبلیٹی تھی وہ بہت کم تھی کیونکہ اس میں دو چیزیں بڑی ضروری ہیں ایک تو یہ ہے کہ کسٹ اس کی بہت زیادہ ہے پرائیوٹ سیکٹر میں یہ پرسیجرز بہت مہنگے ہیں اور ان کی کاؤس جو ہے وہ پچھے سے تیس ہزار سوپے سے لے کے اور اسی ہزار روپے تک ہو سکتی ہے اور ظاہر ہے یہ کام آدمی کے لیے پاکستان میں افورڈ کرنا اور گورنمنٹ ہسپتال کے مریضوں کے لیے تو بالکل ناممکن والی بات ہے اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے پھر ہم نے یہ ٹرسٹ جو ہے نئے کے بعد ٹرسٹ بنایا اور کچھ گورنمنٹ کی سپورٹ سے ہمیں ایکوپمنٹ ملا اور اس کو رن کرنے کے لیے ہم نے اس وارڈ میں مختلف قسم کے ایکوپمنٹس یہاں پہ لگایا جس کے ذریعے سے ہم لوگوں تک وہ فسیلٹیز پروائیڈ کر رہے ہیں جو ان کو پہلے بالکل محصر نہیں تھی یا ان کی قوالیٹی ایسی نہیں تھی جس سے وہ ریزلٹس مل سکتے جو ان کے لیے ضروری تھے جب سے یہ کام شروع کیا گیا ہے کسی پیشنٹ سے نہ کوئی چیز بنگوائی گئی ہے نہ کوئی اس سے پیسے ڈیمانڈ کے گئے ہیں یہ آپ اگر آئیں گے وارڈ میں خود ہی دیکھنا چاہیں تو آپ سپرائز وزٹ پے کر سکتے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ یہ میٹیکلسلی مینٹینڈ وارڈ ہے اور پورے کے پورے پورے یونٹ میں کس طرح سے کام کیا جا رہا ہے اور مستحق لوگوں کو کس طرح سے فسیلٹی پروائیڈ کی جائے اس فسیلٹی کے کریئیشن کے بعد ہماری پوری کوشش رہی ہے کہ یہ ہماری ٹریننگ لوگوں کی زیادہ سے زیادہ ہو تاکہ یہاں اب ہم نے اس یونٹ کو چلانے کے لئے لوگ یونٹ ٹرین کر چکے ہیں اور اب ہم یہ چاہیں گے کہ سندھ کی دوسری ہاسپیلز کے لئے بھی اسی طرح سے لوگ ٹرین کے جائیں تاکہ یہ فسیلٹیز ان ہاسپیلز میں بھی آگے چل کے کریئیٹ کی جائیں نگہبان شخصیات کو نہیں بلکہ ادارے کے قائم رہنے پر یقین رکھتا ہے اسی لئے ہم یہاں پر مستقبل کے مسیحاؤں کو مختلف سیمنارز اور سیشنز کے ذریعے جدید معلومات سے استفادہ پراہم کرتے ہیں تاکہ وہ ہمارے اس قوز کو آگے لے کر چلیں ہم پر انسان ہونے کے ناتے لازم ہے کہ ہم اپنے اندر اور اپنے معاشرے میں بہترین انسانی رویوں کے نگہبان بن جائیں آئیے ہم مل کر اس رمضان مبارک کے مقدس مہینے میں خدا کے دیئے ہوئے مال میں سے کچھ حصہ اپنے ان ہم بطنوں کے لئے مختص کر دیں شاید ان کی خاموش دعا ہماری اور آپ کی آخرت کا سہرہ بن جائے جہاں کا میار اس دنیا کے میار سے بلکل مختلف ہے نگہبان سیویل ہاسپٹل کرا جی